بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان عام طور پر خواہشات کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے مختلف گناہوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اور شیطان عام طور پر ایک نوجوان پر زیادہ شدت سے حملہ آور ہوتا ہے تو جو انسان اپنی زندگی کے اس دور کی حفاظت کر لے اپنی نوجوانی کو پاکیزہ رکھے خواہشات سے اپنی نوجوانی کو آلودہ نہ کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور یہ ایسا دن ہوگا جس میں اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا عرش کے سائے کے نیچے جن سات قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جو نوجوانی میں عبادت کرتا ہو یہ نوجوانی میں عبادت کرنے کی فضیلت اور اہمیت ہے آج جو حمد روایت پڑی اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان سے خوش ہوتے ہیں جو نوجوانی کی نادانیوں سے دور ہو یعنی گناہوں کے پیچھے بھاگنا وقت ضائع کرنا خواہشات نفسانی پر عمل کرنا اور آج کل کے دور میں نظروں کی حفاظت نہ کرنا اپنی حیا اور پاک دامنی کو محفوظ نہ کرنا یہ تمام نوجوانی کی نادانیاں ہیں اور جو آدمی ان نادانیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے